موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام فکر و نظر میں آپ کی مزبان تفسیر زارہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہیں ناظرین پاکستان میں ہر طرف الیکشن کا چرچہ ہے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات کی باز کشت ہر طرف گونج رہی ہے اور مختلف پارٹیوں نے اپنی سیاسی کیمپین کا آغاز بھی کر دیا ہے ابھی آج اس دور میں اور ان الیکشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے بہت ساری تنظیموں کے حوالے سے لیکن سب سے خصوصی طور پر آج جو گفتگو کا مرکزی نکتہ رہے گا وہ ایم ڈیو ایم مجلس وحدت المسلمین جو شیعہ قوم کی آواز بن کر اُبھر رہی ہے ایک سیاسی پارٹی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور تقریباً جو علامہ راجع ناظر صاحب جو مجلس وحدت مسلمین کے رہنماں ہیں وہ نو سے آٹھ نو سالوں سے مسلسل سیاسی کیمپینز میں اور مختلف سیاسی تنظیموں کے ساتھ ہم یہ نظر آ رہے ہیں لیکن باقاعدہ طور پر الیکشن دوہزار اٹھارہ میں مجلس وحدت المسلمین باقاعدہ طور پر حصہ لے رہی ہے اور اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے اور عوام کی آواز جو کہ ایک عام شیعہ ایک عام شہری کی آواز ہے اس کو ہم پہنچائیں گے آج کی مجلس وحدت المسلمین کے خصوصی طور پر یہاں پر مدعو کیے گئے ہیں مرکزی سیکرٹی سیاسیات اسد عباس نکوی صاحب میں انہیں خوش آمدید کہوں گی اسلام علیکم آگا صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ آگا صاحب آج ہم ناظرین بات کریں گے مجلس وحدت المسلمین کے منشور کے حوالے سے اور ہم بات چیت کریں گے وہ اتحاد وہ اجسمنٹ جو ہو رہی ہے اور یہ سوال بن کر ہماری شیعہ کمیونٹی کے ازہان میں اٹھ رہی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کے جوابات آج ہم مرکزی سیکرٹی سیاسیات مجلس وحدت المسلمین سے لیں آگا صاحب میرا پہلا سوال یہ آپ سے یہ ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ کے جو عام انتخابات ہو رہی ہیں تو ایم ڈی وی ایم کے جو ممبران ہیں وہ کہاں کہاں سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں مجلس وحدت مسلمین اس وقت جو ہے چاروں سوبر میں اس کے کینڈیٹس حصہ لے رہے ہیں ہم جو ہے وہ بلوچستان سے خیبر پختونخواہ سے اسی طرح پنجاب سے اور سندھ سے ہمارے امید واران حصہ لے رہے ہیں ان کی کل تعداد تقریباً پندرہ بنتی ہے جو امید واران ہمارے حصہ لے رہے ہیں صحیح ماشاءاللہ اچھا میں جاننا چاہوں گی کہ مجلس وحدت المسلمین کا منشور کیا ہے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان میں بہت کم جماعتوں نے تقریباً چار یا پانچ جماعتوں نے اپنے انتخابی منشور کا اعلان کیا ہے اور آج مجلس وحدت مسلمین نے بھی اپنے انتخابی منشور کا اعلان کیا ہے ہمارا انتخابی منشور جس کا بنیادی سلوگن جو ہے حجت ورسلام اور مسلمین علامہ راجہ ناصر عباس چافری صاحب نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قائد عظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کا آہ جا چاہتے ہیں قائد عظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کی جدو جہد کے لیے مجلس وحدت مسلمین اس پاکستان کو پانے کے لیے جدو جہد کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ قائد عظم اور علامہ اقبال کے پاکستان کو پانے کے لیے سیاسی میدان میں ہمیں کردار ادا کرنا ہے تو یہ ہمارا بنیادی سلوگن ہے منشور کا صحیح جیسے کہ ہم مختلف سپیجز میں بھی سن رہے ہیں اور اللہ مارا جناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ آئین اسلام کے قریب ترین ہے یعنی کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جب آپ آئین پاکستان کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ سوپر میسی صرف خدا کی ذات ہے لہذا اقتدار اللہ کا مالک صرف اور صرف خدا ہے اور ان بندوں کے ذریعے جو خدا کے احکامات ہیں انہیں پاکستان میں نافذ کیا جانا ہے ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آئین پاکستان جو ہے وہ اسلامی اقدار کے این مطابق ہے البتہ اس کے نفاظ میں کچھ مشکلات ہیں اس کے نفاظ میں کچھ پروپلمز ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ہے اور اس کو دور کرنے کا ایک واحد حل یہ ہے کہ آپ پاکستان کے سیاسی افق پر نظر آئیں تو سیاسی افق پر جو نمودار ہونے کا ایک جو فیصلہ ہے علامہ راجرناسی صاحب جو لے رہے ہیں مکتب تشریعوں کی آواز بن کر جو اُبر رہی ہے یہ سیاسی پارٹی تو ان میں جن کینڈیٹس کو آپ نے منتخب کیا ہے نشستوں کے لیے کیا آپ کی پارٹی اور راجہ صاحب ان کو کیپیبل سمجھتے ہیں کہ وہ جا کر قومی اسمبلی میں مکتب تشریعوں کے لیے اتنی سٹرونگ آواز اٹھا سکیں گے کہ جو واقع عمل میں بھی نظر آئے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کو یہ دیکھنے کے لیے کیا اس کے کینڈیٹس جو ہیں وہ رول پلے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کا صاحب کا دیکھنا پڑتا ہے تو دوہزار تیرہ میں جب ہم نے الیکشن میں حصہ لیا تو ہمارے ایک ایم پی اے منتخب ہوئے آگا رضا کوئٹا سے اور اگر ہم ان کی پانچ سالہ ہسٹری دیکھیں تو بلکستان میں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ حکومتی پارٹیاں جو بنتی ہیں جسے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعہ سر پارٹیاں ہیں چھوٹی پارٹیاں کے لوگ چھوٹی پارٹیاں سے مراد میری وہ پارٹیاں جن کا ایک یا دو ایم پی اے یا ایم اینے ہو ان کے لوگ ہمیشہ اگلے آنے والے الیکشن تک ان پارٹیز میں چلے جاتے ہیں لیکن آج جس کو ہم نے منتخب کیا تھا وہ ایک ٹیچر تھے ایک صحافی تھے اور کوئی جگیردار نہیں تھے آج الحمدللہ آج بھی وہ مجلس عبادت کے ساتھ ہیں مجلس عبادت کے ٹکر لینے کے لیے انہوں نے بقیدہ جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہم نے ان کو ٹکر دیا ٹکر جب ہم نے دیا انہوں نے ہمیں ایڈوانس میں اپنا ریزائن لکھ کر دے دیا کہ دیکھیں اگر میں منتخب ہو جاتا ہوں اور آپ کی توقعات پر پورا نہیں اترتا تو یہ میری طرف سے آپ ریزائن جو ہے اسمبلی میں بھیج سکتے ہیں تو یہ میار ہے ہمارا اوورال اور اس کی ایک مثال جو ایک پندہ منتخب ہوا ہے اس نے ہمیشہ قوم کی آواز وہاں پر بلند کی ہے ہمیشہ پارٹی پولسی کو جو ہے اسمبلی کے اندر فالو کی ہے تو آپ یہ سمجھ سیں کہ وہ سارے کنڈیڈیٹس آپ کے بلکل اسی تھوٹ کے پروسس میں رہیں گے آپ کے ہی انڈر ریکر اور وہ تمام جو ایک امیدیں ہم علامہ را جناصر صاحب سے عوام لگا کے بیٹھی ہے وہ تمام کی تمام ان کے طرف پوری ہو جائیں گی دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ تقاضی بشریت کے تحت شاید یہ کہنا درست نہ ہو یا مبالگہ ہو کہ ہم سو فیصد جو ہے وہ میار جو ہے اس کو اچیب کر سکیں لیکن باہر ہمارا جو صاحب کا جو جس کی میں نے ایک مثال دی اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بالکل ہماری اس پر پورا اترتے ہیں ہمارے میار پر پورا اترتے ہیں اور الہز ظاہر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کسی بھی طرح سے قوم کو دھوکھانی دیں گے وہ قوم کی نمائنگی کے لئے میدان میں کھڑے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو اپنے لیے نہیں کھڑے اکثر ایسے ہیں جن کا کوئی سیاسی بیکراؤن بھی نہیں ہوگا اکثر ایسے ہیں جو جگیردار بھی نہیں ہیں اکثر ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی قومی ایشیوز کے علاوہ سیاست میں حصہ بھی نہیں لیا ہوگا اگر وہ میدان سیاست میں آئے ہیں تو اسے وظیفہ شرعی سمجھتے ہوئے آئے ہیں جب کوئی بندہ وظیفہ شرعی سمجھتے ہوگا آتا ہے تو آپ یہ اس سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جب وہ آیا ہی وظیفہ شرعی ادا کرنے کے لئے ہے وہ ایم این اے اور ایم پی اے کی سیڈ کو انجائے کرنے کے لئے نہیں آیا بلکہ وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لئے ہے تو یقیناً وہ آپ کی توقعات پر جو ہے وہ پورا اترنے کا اترے گا انشاءاللہ کیونکہ آپ جن فیلد سے یہ سیاست سیاسی بصیرت بہت ضروری ہے آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں ماروسی سیاست چل رہی ہے اور یہ منجھے وے سیاست دان آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ایک چھوٹے سے جو پودے کی نشون و ماہ کس طرح سے کر پائیں گے آپ لوگ کہ اس کو سیف ایند ساؤنڈ کس طرح سے رکھ پائیں گے میں سمجھ دوں کہ ہم نے ماروسی سیاست کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن عملن اگر آپ ہمارے کانیڈیٹس کی جو ہے وہ لسٹ کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے اکثر جو ہے میڈل کلاس اور لول میڈل کلاس لوگوں کو ٹکٹس دیئے ہیں اور وہ لوگ اپنی کلیکشن کر کے اپنی جیب سے تمام کی تمام کمپین چلا رہے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کوئی بندہ جو ہے رمضان میں مسجد میں افتاری کروانے کے لئے کلیکشن کرتا ہے جیسے جو ہے مسجد کو تمیر کرانے کے لئے کلیکشن کرتا ہے تو ہمارے سارے لوگ جو ہے اس جذبے کے تحت چلے ہوئے ہیں اور یہ کوئی ایسی چھمبے کی بات نہیں ہے مٹیاری میں جب ہم نے لڑا زمینی الیکشن اور تقریباً اٹھارہ ہزار ووٹ لیے آپ حیران ہوں گے کہ لوگوں نے کروڑر پہ لگائے اور مجلس واتہ مسلمین کا ایز جماعت جو خرچہ ہوا وہ ڈیڑھ لاک تھا باقی لوگوں نے اپنے موبائل بیچے لوگوں نے اپنے سائیکل بیچے لوگوں نے اپنے موٹ سائیکل بیچے اور اس چاند کو جو ہے وہ لڑا ہے صحیح اچھا میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ انتخابی جو اتحاد کی بات ہو رہی ہے جو مختلف جگہوں پر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ خورم عباس جو لاہور سے انتخابات لڑ رہے تھے انہوں نے ایجاز چودری کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں اور یہ اس چیز کا جو اتحاد اور مختلف جگہوں پر نظر آ رہا ہے ہمیں تو اس اتحاد کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا یہ پوزیٹیو وائبز دے رہا ہے پبلک کو یا اس سے نیگٹیوٹی زیادہ ہو رہی ہے آپ کے اس حوالے سے مجلس باتے مسلمین آپ کو جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں شورائیت ہے شورائی نظام ہے مجلس باتے مسلمین کی شورائی علی نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہمیں پہلی ترجیح کے طور پر جو ہے پاکستان میں الائنس کی سیاست کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم جو ہے اپنا ایک ایسا سافٹ ایمیج جو ہے وہ ڈیویلپ کریں ہم اپنے چہرے کو متشدد نہ بننے لیں مین سٹیم پارٹیز کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کی داخلہ پاکستان کی خارجہ پولسی پر اپنے اثرات جو ہیں وہ مرتب کر سکیں لہذا اسی نتیجے میں ہمارے شعبہ سیاسیات نے یہ کوشش کی اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا پنجاب میں بھی الائنس ہو چکا ہے اور سندھ میں بھی تقریباً معاملات جو ہیں بلکل قریب ہیں آپ جو سمجھیں کہ تقریباً وہ الائنس ہو چکا ہے اسی الائنس کے انتیجے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو لاہور کی کل کی پریس کانفرنس تھی اور باقی جگہ پر جو ہمارے امیدوار کھڑے تھے اپنا پنجاب کے اندر انہوں نے ویڈ را کیا ہے بکھر کے اندر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں ہمارا وہ کینیڈیٹ جس نے پچھلی دس ہزار ووٹ لیے تھے لور میڈر کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور آج جب لوگ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی ٹکٹ لے دو پیشہ کروڑ دو کروڑ تین کروڑ لے لو لیکن کس طرح سے تحریک انصاف کی ٹکٹ مل جائے تحریک انصاف کے ساتھ الائنس ہو جائے تحریک انصاف کے ہماری حمایت کر دے اس وقت میں آج آپ سے فخر سے کہتا ہوں کہ وہ ہی کینیڈیٹ جو کل ہمارے ساتھ کھڑا تھا آج بھی ہم نے اسی کو ٹکٹ دیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ الائنس تھی صورت میں وہی لور میڈر کلاس کا بندہ ہماری نمائندگی کرے گا قوم کی نمائندگی کرے گا تو جو آپ کا پچھلا کوئیسٹن تھا اس کا بھی پھر میں ایک پر اس کو دھوراتا ہوں کہ یہ ہم نے ہمیشہ جو ہے جب سے ہم سیاست میں آئے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم میڈر کلاس لور میڈر کلاس کو بھی نمائندگی دیں اور الحمدللہ ہم اس پر کاربند ہیں آج تر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو الائنس ہے یہ جو سیاستی گرد چوڑ ہو رہا ہے یہ ایڈجسمنٹ جو ہو رہی ہے ماضی میں اس کا کوئی خاص ہمیں اثر یہ بلکل مؤثر نہیں رہا بلکہ ہمیشہ اپوزٹ پارٹی کو اور جو تحریعوں کی آواز کو دبانے اور تحریعوں پر ظلم اور ستم کرنے میں فائدہ اپوزٹ پارٹی کو رہا ہے یہ اس پارٹی کے جس کے ساتھ الائنس کیا گیا ہے تو یہ کوئی مفید نہیں رہی یہ سٹیٹیجی تو آپ پھر اسی کو کیوں فالو کر رہے ہیں دیکھیں میں یہ ارز کرتا ہوں کہ سیاست میں آنے کا ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے لوگ جو پارٹیز الیکشن لڑتی ہیں وہ سیاست شاید اس لیے کرتی ہیں کہ وہ پاکستان میں حکومت حاصل کر سکے لیکن ہم جو سیاست کرتے ہیں اپنا وظیفہ شرعی ادا کرتے ہوگے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں جو ظالمانہ نظام ہے اس نظام میں ہم ظلم میں کسی حد تک کمیل آ سکیں تو یہ ہماری سیاست کا فائدہ ہے اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوگا ہم سیاست کرتے ہیں ہم سیاست کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی افق پر اگر کوئی شیعہ نمائندہ جماعت موجود نہیں ہوگی تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب شیعہ نمائندہ جماعت جو ہے وہ کوئی ملپلے نہیں کر رہی تھی تو آپ کے سو سو جنازوں کے اوپر بھی جب چکوال میں حملہ ہوا کوئی سیاسی جماعت جو ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں تھی ہم نے دیکھا کہ لوگ تکفیروں کے ساتھ ہاتھ ملانا جو ہے وہ اپنے لئے فخر کی بات کرتے تھے ان کے ڈر سے جو پارٹیز کے اندر شیعہ لیڈرشیپ موجود ہوتی تھی ان کو بھی ٹکٹ دینے سے اشتناب کیا جاتا تھا ان کو بھی رول جو ہے وہ ادا نہیں کرنے دیا جاتا تھا تو یہ مجلس وقت مسلمین نے جب سے سیاسی رول پلے کیا ہے ایک اپنی شناخت کے ساتھ ہے جماعت لیکن اوورال قومی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مورال جو ہے وہ بہت ہائی ہوا ہے بہت بلند ہوا ہے آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جب بھی کوئی اپنی پولسی بناتی ہیں تو اس کو مدے نظر رکھتی ہیں کہ اس پر جو پاکستان میں اسنہ اشری عباد ہیں ان کے کیا تحفظات ہو سکتے ہیں آج پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیوں نے اچھی تعداد میں اہل تشہیوں کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کی ہیں اگر آپ کمپیرزن کریں پیچھلے الیکشنز کا تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آج اس کی پرسنٹیج اچھی خاصی بڑھ چکی ہے یہ میں سمجھ دوں کہ یہ وہ ہمارا سیاسی رول ہے جس کا ہیڈن فائدہ جو ہے ہوتا ہے جو الازظاہر تو آپ دیکھیں گے کہ جناب انہوں نے الیکشن لڑا ایک ان کا جو ہے وہ آ گیا تو اس سے کیا ہوا ہمارا مقصد منیمم اتنی طاقت حاصل کرنا ہے کہ جس سے ہم اپنی آواز کو بلند کر سکیں اسمبلیوں کے اندر بھی بلند کر سکیں اور ان مقتدر پارٹیوں کو کہ جو اسمبلیوں کے اندر ایک حصیت رکھتی ہیں ان پر بھی اپنا اثر اور سوک استعمال کر سکیں اسی اثر اور سوک انتیجہ ہے کہ جب یمن میں پاکستانی فواج کو اتارنے کی بات ہو رہی تھی تو تحریک انصاف کے ساتھ ہمارے تعلقاتیں سب سے بڑی رکاوٹ تحریک انصاف بنی اسی اسمبلی کے ذریعے سے ہم نے یمن میں جو ہے فوجوں کو نہیں جانے دیا اور آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں کسی مسلک کو کی تمام مسالک کی نمائن کی ہے یہاں کسی مسلک کی برتری نہیں ہے تو یہ ہمارے سیاسی رول کا انتیجہ ہے کہ اس کو سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ جس سیاسی منشور کے ساتھ آپ اپنے تشخص جو ہے وہ مجلس ایوات مسلمین جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے اگر اقتدار اور پاور حاصل کرے بکاوز طاقت کے بغیر یا آپ کو جو بھی پاور دی جائے اس کے بغیر آپ اپنی کمیونٹی کی ہلپ کبھی بھی نہیں کر سکتے یہ بہت ضروری ہے کہ جن کے ساتھ الائنس ہو رہا ہے ہوپفولی کہ وہ اتنی پاور بھی دیں میں نے پہلے جیسے ارض کیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ منیمم ہماری جو آواز جو ہے وہ اسمبلیوں کے اندر پہنچ سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جتنے بھی تجربات ہوئے ان تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب پنجاب میں اس وقت تک ہمارا الائنس ہوا ہے جب پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہو جائیں گے تو کوئی شہید کا وارث جو ہے وہ اسمبلی میں مجود ہوگا ہماری نمائنگی کر رہا ہوگا جس پر کسی کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے وہ مکتب تشہیوں کی نمائنگی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا جو انشاءاللہ جب آئندہ رزلٹ آئے گا تو اس پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ یہ ہم نے ایک بڑا خوبصورت فیصلہ جو ہے وہ کی ہے یہ سیٹ ایڈجسمنٹ اور الائنس کے بارے میں ہی ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئے بہت سارے ایسے کارکن ہیں کہ جس میں ابھی ہم نام نہیں لینا چاہیں گے لیکن سمیل حق کے بھی حامی نظر آتے ہیں آپ کو اور وہ شخص جو واضح طور پر آہ تالیبان کا سپورٹر ان کو نشو نما دینے والا پروان چڑھانے والا شخص ہے اور ان میں وہ شامل ہے کہ جو آہ تالیبان کو شیع دیتے ہیں تو ان میں ان کے بھی کارکن شامل ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ایسے ایلائنس سے کیا فائدہ کہ وہی میلے ہاتھ ہیں جو آپ کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں تو یہ آپ کے پارٹی کے آہ اس کی پیورٹی کو ضائع کرنے کے باعث بھی تو بن سکتے ہیں میلے بل پارٹیز ہیں ان میں سے ہم نے ان کے رول کو نصفتاً بہتر پایا اور یہ ہمارے میں پھر کہوں گا یہ ہمارے رابطوں کا انتیجہ ہے کہ آج مین سٹریم پارٹی میں لوگ ایک وقت تھا لوگ شیعوں کے ساتھ پاکستان میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے آج ایک مین سٹریم پارٹی نے ایک شیعہ نمائندہ جماعت کے ساتھ آلائنس کیا ہے اور اس آلائنس کو جو ہے انہوں نے خود بریک کیا ہے اپنا ٹی وی پر اور آج جو ہماری حکمتے عملی ہے کہ آج تکفیریوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے آج کوئی لدھیانوی کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے آج جو ان لوگوں کو جو ہمارے قاتل تھے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ان کے ووٹ کا جتنا بڑا فائدہ بھی ہو لیکن کوئی وہ ووٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ہمارے سیاسی روابط کا ہماری سیاسی حکمتے عملی کا انتیجہ ہے ایک سیاسی حکمت عملی کا ریزرٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ جس طرح عام پارٹی سوچتی ہیں کہ جناب ہماری سیٹیں کتنی ہیں سیٹ بہت اہم ہے میں اس سے انکار نہیں کرتا آپ کی کم از کم نمائندگی ضرور ہونی چاہیے لیکن یہ ایک چیز ہے سیاسی رول کے اور کئی فوائد ہوتے ہیں آج پاکستان میں جہاں کہا جاتا تھا تحریک انصاف جو ہے وہ کبھی کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کو تالبان خان تو آج آپ دیکھیں کہ وہی عمران خان جب منارے پاکستان میں جلسہ کرتا ہے تو کس نظام کی بات کرتا ہے مسجد نبوی کے نظام کی بات کرتا ہے مسجد نبوی جیسی فلاہی ریاست وندینہ جیسی فلاہی ریاست کی بات کرتا ہے کسی اور نظام کی بات نہیں کرتا جو پاکستان کی مذہبی جمعتیں یہاں پر لگاتی رہی ہم نے اسے سمجھایا کہ پاکستان کے اندر دیکھو شیعہ بھی عباد ہیں پاکستان کے اندر تو وہ ریاست مدینہ کا نظام قابل قبول ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام قابل قبول ہے اگر ہم اس سے بعد والے نظاموں پر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مقتبہ فکر اس کو مانے اور دوسرا مقتبہ فکر اس کو نا مانتا ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمیشہ ریاست مدینہ کے نظام کی بات کرنی چاہئے یہ ہماری میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم سیاسی رول پلے کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے رام لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن ہم اپنی سٹریٹیجی اپنی پورسی کے تحت اس طرح بڑھ رہے ہوتے ہیں اور قوم کو اس مشکل سے نکار رہے ہوتے ہیں صحیح جیسے کہ مجلس وحدت المسلمین اس کے پارٹی کا نام ہی یعنی مسلمین فقط ایک کمیونٹی یا ایک مقتبہ تشریعوں کے لیے مخصوص نہیں ہے راجہ صاحب کے یہ منشور کا بھی حصہ ہے تو آپ کو کیسا رسپونس ملا صرف شیعہ کمیونٹی ہی آپ کے ساتھ ہے یا آپ کو اتحاد کی ایشورٹی دے رہی ہے یا آپ کو باقی مقتبہ فکر سے بھی سپورٹ کے بارے میں کچھ آفر ہوا ہے یا پوزیٹیو ریویوز ملے ہیں جہاں تک مجلس وحدت مسلمین کا تعلق ہے تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا راجہ صاحب کو پھر فرمان کورٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم ایک سیکٹ سے بلاؤنگ کرتے ہیں لیکن ہم سیکٹیرین نہیں ہیں ہم نے کبھی اپنی شیعہ ہونے سے انکار نہیں گیا ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق مقتبہ جعفری سے ہمیں پاکستان میں رہنے والے اہل تشیعوں کی نظریات کی حفاظت کرنی ہے ہمیں ان کے لئے ایسا رول پلے کرنا ہے کہ ان کے جان و مال کا ہم تحفظ فرم کر سکیں اور اس کے ساتھ پاکستان میں ہمیں اتحاد بیند المسلمین کی فضاء کو ہموار کرنا ہے آج آپ دیکھیں ہمارے پچھلے پانچ سالہ کردار ڈاکٹر تحرور قادری کے ساتھ جو کہ ایک سنی لیڈر ہے اس کے ساتھ مین پارٹی کے طور پر ہم مجود رہے ہم جب ان کے مجموع میں جاتے تھے ہمارے علماء اکرام تو آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح سے پرجوش استقبال ہوتا تھا کہ شاید آپ کی مجلسوں میں بھی اس طرح سے استقبال نہ ہوتا ہو یہ وہ فضاء ہے جس کو ہم نے چینج کیا ہے اور جس فضاء کو ہم نے چینج کرنے میں ابھی بھی مزید اس فضاء کو چینج کرنے کی ضرورت ہے سنی تھا ہاتھ کونسل کے صاحب زیادہ حامد رضا جو مطلب جن کے مطلق یہ تھا کہ شہر جی ایک خاص مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہمارے جو قربت ہے جس کے انتیجے میں یہاں پاکستان میں شیعہ سنی یونٹی پیدا ہوئی جب سانہی راولپنڈی ہوا تو سب سے پہلے سانہی راولپنڈی پر جس نے ہمارے حق میں آواز بلند کی ہمارے میں معذرت کے ساتھ ارز کروں گا کہ ہماری بہت ساری شیعہ لیڈرشپ بھی جو ہے وہ گروں میں دبک کر بیٹھ چکی تھی وہ اس پر آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن یہ ہمارے رول کا نتیجہ تھا ایزے مجلس واتے مسلمین کہ ایک سنی لیڈر نے آ کر سب سے پہلے آپ کو دیفنڈ کیا اور کہا کہ یہ اصل میں سادش ہے ملاد النبی کے جلوسوں کو روکنے کی یہ شیعہ سنی کو لڑانے کی سادش ہے اس کے پچھے کوئی اور ہاتھ ہے شیعہ اور سنی بہاں متحد ہیں تو ابھی آپ نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو یہ سیاسی گرڈ چوٹ کیا ہے اور جو آپ کا یہ ایلائنس ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر کچھ ایسے کارکن بھی موجود ہیں جو سمیلحق کے حامی ہیں اور سمیلحق وہ شخصے کہ جو طالبان کی نشنما کرنے والا پروان چڑھانے والا اور ان کو پال پوس کے بڑا کرنے والا ایسا ان افراد میں شامل ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے تو پھر یہ افراد آپ کی پارٹی پر اثر انداز نہیں ہوں گے پاکستان کی جتنی بھی بڑی سیاسی پارٹیز ہیں بلکہ کسی بھی ایمولر کی سیاسی پارٹیز اس میں ظاہر ہے لوگ مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اور میں سمجھ دوں کہ پاکستان میں یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم لوگوں کو مین سٹریم پارٹیز کی طرف اٹرک کریں اگر وہ پی ٹی آئی میں پاکستان مسلم لیگ میں پیپلز پارٹی میں نہیں جائیں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے وہ پھر متشدد گروہوں میں جائیں گے پھر وہ وہاں جاکا جب رول پلے کریں گے تو پھر متشدد رول پلے کریں گے تو یہ تو میں سمجھ دوں کہ یہ کوئی شاہن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سمید الحق کی پارٹی میں نہ آئیں اس رنگ نظریات والے لوگ بلکہ وہ طریقہ انصاف میں آ جائیں بلکہ وہ مسلم لیگ نون میں چلے جائیں بلکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے جائیں تو یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے دوسری بات جہاں تک سمید الحق کے ساتھ پی ٹی آئی کے رابطوں کا ہے تو ظاہر ہے ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ایک ایسی جماعت جو توقع رکھتی ہے کہ آئندہ انتخابات کے نتیجے میں وہ حکومت بنائے گی تو اسے پاکستان کے مختلف مسالق سے بھی رابطہ رکھنا ہے پاکستان میں مختلف نظر رکھنے والے لوگوں سے بھی رابطہ رکھنا ہے لیکن میں یہ پھر ارض کروں کہ یہ ہمارا رول ہے یہ ہمارا پریشر ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جب ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور ہمیں یہ پتا چلا کہ شاید جو ہے پاکستان طریقہ انصاف انہیں اپنے کوٹے سے سینٹر بنائے گی تو بلکل اس فیصلے پر ہم سرنداز ہوئے ہیں اور نتیجہ اس کے برکل بارکس نکلا ہے وہ امیدوار سینٹ کے تھے لیکن سینٹر منتقب نہیں ہو سکے آج مجھے آج کی صورتحال کا نہیں پتا لیکن ایک دو دن پہلے کی صورتحال یہاں تک تھی کہ ان کے بیٹے نے جو ہے وہ ٹکٹ اپلائی کیا ہوا تھا اور شاید ان کے جو پہلے مذاکرات ہوئے اس کے نتیجے میں اس نے ٹکٹ اپلائی کیا تھا تو اسے جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو یہ اگر ہم لوگ رابطے نہیں رکھیں گے اور کسی اس طرح کے ایک مسئلے کو بنا کر ہم جو ہے وہ اندر دبک جائیں گے تو پھر لوگوں کو گل کھلانے کا موقع ملتا ہے سارے ایک جماعت کے طور پر ان کی ضرورت ہے کہ ان کے لوگوں سے رابطے ہوں تو اگر ہمارے رابطے ہوں گے تو پھر ہم کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کی پولسی میں جو ہے وہ شفٹ لا سکتے ہیں ابھی جب تحریک انصاف نے آج سے چند دن پہلے جو ہے اپنے بقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہماری کسی سیاسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجیسٹمنٹ ہوئی تو اس میں جو ہے انہوں نے سمیگل حق صاحب کا نام نہیں لیا یہ یہ ہمارا رول ہے ہم نے کہتے کہ ظاہر ہے جب ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے اس میں ان کے ہمدرد میں موجود ہوں گے ہمارے ہمدرد بھی موجود ہیں اور جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ کس کے ہمدر جو ہے وہ کامیاب رول پلے کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں وہ پھر اسی صورت میں ہوگا کہ آپ کے کینڈیڈیٹ بہت سٹرونگ ہو اور ان کی بات میں اتنا وزن ہو کہ دوسرے اپوزٹ پارٹی میں اگر وہ کوئی ایسے سمیگل حق جیسے افراد کے سپورٹرز ہیں تو انہیں آگے بڑھنے نہ دیا جائے بہت ضروری ہے اچھا ایم ڈیو ایم نے دیگر دینی جماعتوں کے ساتھ ایلائنس کیوں نہیں کیا جیسے ایم ایم ای ہے اور دیگر میں ایم ایم ای کے حوالے سے نہیں چاہتا تھا کہ بہت زیادہ بات کرو کیونکہ اس میں ایک ہماری شیعہ پارٹی بھی ہے لیکن مگل ابھی آپ نے سوال کیا تو میں ابو الخیر زبیر صاحب جو کہ ملی جگجیتی کانسل کے صدر ہیں ان کا ایک بیان ضرور یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے ایم ایم ای کے حوالے سے ایک بیان یہ دیا ہے کہ ایم ایم ای بنا کر یہ سادش کی گئی کہ ہم لوگ تمام دینی جماعتوں کا اتحاد بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک بڑا الائنس ہو اور اس کے نتیجے میں جو ہے پاکستان میں دینی جماعتیں جو ہیں وہ ایک بڑا رول جو ہے وہ پلے کر سکیں لیکن ابھی اس کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ درمیان میں ایم ایم ای کو بنا کر یہ سادش کی گئی کہ اس بڑے الائنس کا راستہ جو ہے وہ روک دیا گیا ایک وجہ تو میں ان کا بیان یہ کوڑ کرنا چاہوں گا دوسری وجہ یہ ہے کہ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ ہے وہ کہیں نہ کہیں تکفیریوں کے سپورٹر رہے ہیں اب بھی جب انہیں موقع ملتا ہے تو میں اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور میں بھی شاید یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ تالبان کا اگر انہیں یہ کہا جائے کہ سیاسی ونگ ہے کچھ تو وہ بھی علیہ ظاہر مطلب ایسا لگتا ہے اور جب جو لوگ اس کی سربرہی اس وقت کر رہے ہیں مجھے معذرت یہ کہنا پڑ رہا ہے جب ہم نے جو ہے رئیسانی کی حکومت کو گرایا تھا تو سب سے پہلے اس شخص نے آ کر مخالفت کی تھی رئیسانی کی حکومت کو گرانے کی جو اس وقت ایمیمی کی سربرہی کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا اگر تو بہت زیادہ تمام دینی جماعتیں مل جائیں اور تمام ایسا سلسلہ ہو جائے کہ یہ والی فضاء پیدا ہو جائے پھر تو اور بات ہے یہ وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایمیمی کا پارٹ نہیں بنیں گے لیکن آج جب میں عمل کی بات دیکھتا ہوں آج جب پاکستان میں ویڈرال اور ٹکٹ جمع کروانے کی طریق جو ہے وہ گزر چکی ہے آج جن لوگوں نے ویڈرال کرنا تھا وہ کر چکے ہیں جن لوگوں نے اپنے ٹکٹ جمع کروانے سے وہ کروا چکے ہیں تو ابھی تک میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ کسی تکفیری کے مقابلے میں ایمیمی نے ٹکٹ جاری نہیں کیا وہ انہوں نے اورنگ دیکھ فروکی کے مقابلے میں ٹکٹ جاری نہیں کیا اپنا امیدوار نہیں دیا انہوں نے لدیانوی کے مقابلے میں اپنا امیدوار نہیں دیا انہوں نے وہ شمسو رحمان ماوی شمسو رحمان غلط نکل گیا انہوں نے جو ان کی سبائی سریٹے مسلور جھنگوی کے مقابلے میں ماوی آزم کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنا کوئی کینیڈیٹ نہیں دیا اور کئی ایسے جگہیں ہیں جہاں پر ایم ایم اے اگر واقعا اتحاد بہم مسلمین کے لئے کام کر رہی تھی اگر پاکستان سے فرقہ واریت کے خاتمے کے لئے کام کرنا چاہتی ہے اگر پاکستان سے دہشتگردی کے خاتمے کے لئے کام کرنی چاہتی ہے تو سب سے پہلے ہونے چاہیے تھا کہ وہ ان لوگوں کا اسمبلی میں پہنچنے کا راستہ راستہ روکتے کہ جن کا چہرہ داگدار ہے جو ہمارے قاتل ہیں جن کے ہاتھ جو ہے ہمارے لہو میں رنگین ہیں لیکن ان کا راستہ روکنے کا مجھے آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایم ایم اے کی طرف سے ان کا راستہ روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی بلکہ کئی جگہ پر تو وہ فسیلٹیٹ ہو رہے ہیں ایم ایم اے کے کینڈیٹ نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے آج اگر الیاس چنیورٹی کے مقابلے میں بندہ کھڑا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ واقعی ایم اے میں کوئی رول پلے کر رہی ہے دوسری ایک وجہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ پہرہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ایز شیعہ کمیونٹی ہمیں ایک مین سٹریم پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ میدان عمل میں آنا چاہیے ایسی پارٹی جو پاکستان میں حکومت بنا سکتی ہے اس کے ساتھ جب ہم میدان عمل میں آئیں گے تو انشاءاللہ آئندہ ہم پاکستان کی داخلہ خارجہ پولسی پر کچھ نہ کچھ اثر انداز ضرور ہوں گے صحیح تو یہ آپ لوگوں کا فور دی فیوچر بھی یہی پلان ہے کہ آپ اگر دیگر دینی جماعتوں میں سے آفر ہوتی ہے تو آپ لوگ کسی کے ساتھ آلائنس کریں گے یا آپ کے منشور میں نہیں ہے یہ شامل میں نے یہ ارض کیا کہ ظاہر ہے ہماری پریارٹی ایک دینی جماعت کے طور پر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا آلائنس دینی جماعتوں کے ساتھ ہو لیکن کیسی دینی جماعتوں کے ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا کوئی دینی جماعتوں کے لبادے میں یہاں پر تکفیریت کو تو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کر رہا آج انہی دینی جماعتوں کے آلائنس نے ان کے مقابلے میں تو کانیڈیٹ کھڑا نہیں کیا لیکن جو ہمارا کانیڈیٹ پچھلی بار ایم پی اے بنا تھا آگا رضا اس کے مقابلے میں کانیڈیٹ کھڑا کر دیا گیا ہے اور یعنی کوئی ایسا کانیڈیٹ کے مقابلے میں کانیڈیٹ کھڑا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی جو آپ کا سابقہ ایم پی اے نہ رہا ہو آج جو ہے وہ ان دہشتگرد جماعتیں جو نئے نام سے آ رہی ہیں الیکشن لڑ رہی ہیں ان کے مقابلے میں مجھے بتایا جائے کہ ایم ایم اے نے کتنے کانیڈیٹ کھڑے گئی ہیں ہاں کل کو اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ جس میں موتدل اہل سنت بھی موجود ہوں جس میں حقیقی اہل سنت بھی موجود ہوں جس میں اہل حدیث بھی ہوں جس میں دیوبندی حضرات بھی ہوں جس میں شیعہ دیگر پارٹیز بھی بے شک ہوں اور وسیع ایک ایسا اتحاد بنتا ہے کہ جس میں جو اس ملک کی باگ دور جو ہے وہ سنبھال سکتا ہے اور جس کے بننے سے واقعا ہمیں یہ نظر آئے کہ یہ جو ہے پاکستان میں فرقہ واریت کے خاتمے کا باعث بنے گا یہ پاکستان میں تکفیریوں کا راستہ روکنے کا باعث بنے گا تو ضرور ہم آئندہ ایسے اتحاد میں جا سکتے ہیں اچھا تو اگر کسی شیعہ اکثریتی علاقے میں جہاں سے آپ اپنا کانڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں وہاں سے اگر شیعہ علماء کانسل کا بھی کوئی کانڈیڈیٹ کھڑا ہو تو اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے جیسے کہ جی بی میں بھی پہلے ایسا ہو چکا ہے واقعہ تو جی بی الیکشن میں بھی تو ابھی ہر طرف سے اگر شیعہ اکثریتی علاقہ ہے تو یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم ایک ایسا لاحے عمل بنائیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے امیدوار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ ہوں لیکن اس کے لیے انہیں قربانی کا جذبہ لے کر آنا ہوگا ہمیں قربانی کا جذبہ لے کر بیٹھنا ہوگا میں نے پہلے آپ کو ارز کیا کہ جہاں پر یعنی الائنس کا اصول یہ ہوتا ہے گودویل جیسٹر دینے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کا ایک کینیڈیٹ پچھلے پانچ سال ایمپی اے رہ چکا ہے اس کے مقابلے میں آپ امیدوار کھڑا نہیں کرتے پتک سمتی سے اس کے مقابلے میں جو ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے امیدوار کھڑا ہوا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے وہ اسلامی تحریک کا ہے اور اس کے برعکس جب جھیبی میں ان کے ایک امیدوار جو ہیں ان کے جو ایک میمبر اسمبلی ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہم نے اخلاقی طور پر یہ مناسب سمجھا کہ ہم یہاں پر اپنا امیدوار کھڑا نہ کریں بلکہ ان کا ایک میمبر تھا جس کی ڈیتھ ہوئی ہم نے ان کی بقاعدہ سپورٹ کی یہ ایک الارک بات ہے کہ ہماری سپورٹ کے باوجود لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا اور وہاں سے پیپرز پارٹی کا کرنڈیٹ جو ہے وہ جیت گیا تو ہم تو بہرحال اس طرح سے کھلے دل کے ساتھ یہ اس بات کے لیے آمادہ ہیں ہم نے جی بی الیکشن میں بھی آفر کی تھی کہ آؤ بیٹھو تقسیم کرتے ہیں ہلکے تقسیم کرتے ہیں کہ ان ہلکوں میں آپ نے لڑنا ہے کہ ان ہلکوں میں ہم نے لڑنا ہے ہماری آج بھی آفر مجود ہے کہ اگر آپ ایم ایم اے کے اثر سے جو ہے وہ نکل کر کوئی ایسا ہمارے ساتھ فارمولہ بنا سکتے ہیں کہ دیکھو اس فارمولے کے تحت تو ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور ہم نے ہمیشہ اس سلسلے میں طریق دعا ہے کہ ہم نے قربانی دی ہے ہم نے غیر مشروط جو ہے وہ حمایت کی تھی حالانکہ پیپلز پارٹی کی آفر گلگت میں ہمارے لیے یہ تھی کہ یا آپ کھڑے ہو جائیں ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں یا ہم کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ہماری حمایت کریں ہم نے ان کی اس آفر کو ریفیوز کیا انکار کیا اسی طرح قومی مفاد میں کہ ہم کھڑے نہیں ہوتے اگر ہم کھڑے ہوتے اور پیپلز پارٹی کی حمایت لے لیتے تو وہ یہ سیڈ جو ہے یقینا ہم جیتے ہم نے کہا کہ نہیں ہم کھڑے نہیں ہوتے ہمیں جو ہے اپنی دینی جماعت کی جو ہماری پرادر جماعت ہے ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے اور ہم نے ان کی گار مشروع سپورٹ کی یعنی آپ اپنی جماعت آپ کی جماعت کا یہ منشور ہے کہ آپ کوشش کریں گے کے مفاہمت کی فضاء جو ہے وہ برقرار کریں کریں گے اور کی ہے ان کا جب اسمبلی کے اندر جی بی اسمبلی کے اندر ان کا بندہ جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے کھڑا ہوا تو ہم نے جو ہے اس کی سپورٹ کی ہے ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی اور آج اگر آپ ان کا انٹرویو کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جی بی کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہماری وجہ سے بنا ہے اگر ہم ان کی سپورٹ نہ کرتے تو وہ کبھی بھی لیڈر آف دی اپوزیشن نہ بندے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے دوبارہ میں ان بزرگان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہمیں مل کر جو ہے قوم کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے یہ میں نہیں کہتا کہ ہم آپس میں اتغام کر لیں ایک پلیٹ فارم پر آجائیں شاید یہ ان کے لیے مشکل ہو شاید کچھ ادھر والے لوگوں کے لیے مشکل ہو حالانکہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفی صاحب کئی بار یہ کہہ چکے ہیں قوم کے بزرگان کو کہ میں سفیت پیپر پر سائن کر کر دینے کے لیے تیار ہوں آپ کوئی ایسا فارمولہ بنا لیجئے جس سے تمام گروپ متحد ہو جائیں جسے آئی ایسو تسلیم کر لیں جسے طریقہ جعفیہ تسلیم کر لیں جسے جامعہ تل منتظر تسلیم کر لیں جسے وفاق تسلیم کر لیں وہ تسلیم کر لیں ہمارے لیے وہ قابل قبول ہوگا ہم اس پہ نہیں کہیں گے کہ ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے ان لوگوں کو راضی کر کے ایک فارمولہ لکھ لیں ہم آپ کو سائن کر دیتے ہیں اور ہمارے اندر آج بھی یہ بھی موجود ہے اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم جہاں آپ فضل الرحمن کے ساتھ بیٹھتے ہیں جہاں آپ جو ہے وہ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں آپ آ کر ہمارے ساتھ بھی بیٹھئے ہمیں دعوت دیجئے ہم آنے کے لئے تیار ہیں ہم آج سے جی بی کی پلاننگ کرتے ہیں کہ جناب آج ہم ہلکے تقسیم کرتے ہیں کہ یہ جناب تیرہ ہلکے ہیں اس میں سے جناب چھے پہ آپ آجائے ساتھ پہ آپ آجائے چھے پہ ہم آجاتے ہیں ہم تو اس کے لئے بھی تیار ہیں اگر وہ اوکی ہیں جی کہ ساتھ ہمیں دیتے ہیں چھے آپ لڑ لیں لیکن آج فارمولہ تیار ہو جائے ہم خود اپنے ورک کریں ہم انہیں سپورٹ کریں وہ ہمیں سپورٹ کریں آپ کو ان کی جانب سے آج سا کوئی مصبت جواب نہیں ملا میرا خیال ہے کہ آپ کی اپروچ کے باوجود شاید یہ بھی کہنا شاید صحیح نہ ہو بل کچھ لوگ ہیں جو ان میں بھی یہ خواہش رکھتے ہیں لیکن بل میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکیں ہماری طرف سے آرزو بھی زیادہ ہے ہماری طرف سے کوشش بھی زیادہ ہے ہماری طرف سے عمل بھی زیادہ ہے یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود جو ہے کیا اس کے پیچھے چیزیں ہیں یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کیا اس کے پیچھے مسلحت ہے یہ بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس کے باوجود ہم آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے اور کوئی ایسا آلائنس جس میں انہوں نے ہمارے لئے قربانی دی ہو یہ ابھی تک نہیں ہوا البتہ ہماری قربانیوں کی مثالیں جو جیسے جی پی میں دی ہے کراچی میں ہم نے دی ہے کراچی میں ہم نے ایک زمنی الیکشن ہوا اس سے پہلے ہم نے وہاں اچھا خاصا ووٹ پینک لیا تھا ہم نے ان کے حاک میں ویڈرا کیا تو جو ہمارا ووٹ پینک تھا اس سے بھی کہیں کم ان کا ووٹ جو ہے وہ نکلا ہم آئندہ بھی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں لیکن انہیں یہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اگر ہم دونوں ملیں گے تو قوم کی بہتری اگر آج بیچ فیصد ہو رہی ہے تو وہ ایٹی پرسنٹ ہو جائے گی صحیح بالکل جی جیسا کہ آج ہم نے پبلک اور سپیشلی جو شیعہ کمیونٹی کے ذہن میں اٹھنے والے سوال ہیں اور جو خطشات تھے ہم نے ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لئے مفید رہی ہوگی اور وہ تمام سوالات جو ہمارے پبلک کے ذہن میں تھے ہم نے ان کو جواب ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے لیکن ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے کہ مجلس وعدت المسلمین کے رہنما انہوں نے ان کے کوٹیشن بھی ہمیں بتائیں کہ راجہ ناصر صاحب کا یہ منشور ہے کہ بہت برے اور کم برے میں سے جو بھی چوز کرنے کی اگر سیچویشن میں کھڑے ہیں وہ تو انہوں نے کم برے کا انتخاب کیا ہے اور یہ الائنس جو کہ آج بہت ساری جگہوں پر ایک سوال بن کر اٹھا ہے تو اس سوال کا جواب وہ اس طرح دیتے ہیں کہ ابھی ایسے حالات ہیں کہ سیاسی افق پر مجلس وعدت المسلمین کا ابرنا ابھی بہت ضروری ہے اور اسی کوشش کے لیے ایک جو پہلا قدم اٹھایا گیا ہے وہ یہ الائنس ہیں یہ گرچوڑ ہے جو سیاسی طور پر سیٹ ایجسمنٹ ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے وہ قومی اسمبلی تک شیعہ عوام کی آواز کو پہنچانا چاہتے ہیں نہ فقط شیابل کے دنیا بھر کے جتنے بھی مظلوم عوام ہیں ان کی آواز کو یہ حکومت تک اور ظالمین کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے وہ ایک چھوٹا سا قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ کہ ہم مزید بھی جو بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے ہم مزید بات کریں گے لیکن میں ابھی اسد عباس نکوی صاحب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو کہ مرکزی سیکرٹری سیاسیات مجلس وعدت المسلمین سن کا تعلق ہے یہ یہاں پر آئے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ان سوالوں کے جواب دیئے انشاءاللہ کہ آپ کے ساتھ مزید پروگرامز بھی باتشیت ہوتے رہے گی آپ کی آمد کا بہت شکریہ پروگرام فکر و نظر میں آج تک کے لیے اتنا ہی دیجئے اجازت اللہ حافظ